پاکستان میں نئے صوبے بنانے اور پھر ان صوبوں کے ذریعے وفاق کو چلانے کے حوالے سے بحث کا آغاز آج سے تقریباً چونسٹھ سال قبل اس وقت شروع ہوا جب ساٹھ کی دہائی میں سرائی کی زبان کے حق میں تحریک کا آغاز ہوا مگر نئے صوبہ بنانے کے مطالبے میں تیزی اس وقت شروع ہوئی جب ریاست بہاولپور کو ون یونٹ کے خاتمے کے بعد پنجاب میں زم کر دیا گیا اس تحریک کو حاصل فذیرائی کا عالم یہ تھا کہ انیس سو ستر کے الیکشن میں بہاولپور متحدہ محاذ نے ریاست کی بہالی کے نعرے کے تحت الیکشن رڑا اور چار قومی جبکہ نو صوبائی اسمبلی کی سیٹے جیت کر ایوان میں پہنچ گئی دوسری دفعہ نئے صوبے کے حوالے سے نعرہ آج سے تقریباً پچاس سال قبل انیس سو اناسی میں اس وقت لگایا گیا جب تحریک استقلال نے اپنے انتقابی منچور میں ملک کو اٹھارہ صوبوں میں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ صوبوں کے ناموں سے لسانیت کو بھی ہٹانے کا اعلان کیا یہ وہی وقت تھا جب ملک دو لخت ہوا محض چھ سال ہوئے تھے اور ملک ٹوٹنے کی دیگر وجوہات میں سے ایک ون یونٹ کا قیام اور مشرقی پاکستان میں رہنے والوں کا احساس سے کم تری بھی تھا تحفیر رحمت خان وردک کے مطابق تحریک استقلال نے ملک کو بائیس صوبوں میں تقسیم کرنے اور پھر ڈفاع کرنسی اور مواصلات کے محق میں وفاق کے پاس رکھنے کا منشور دیا انیس سو ستتر کے بعد موجودہ صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے بحث اس وقت شروع ہوئی جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے خاتمے کے بعد بننے والی پیپلز پارٹی حکومت نے اٹھارویں ترمیم کی اور پنجاب، سن، بلوچستان اور اس وقت کے اینڈیو ایف پی کو صوبائی خودمختاری دینے کا فیصلہ کیا گیا اور ساتھ ہی این پی کی طرف سے یہ مطالبہ بھی سامنے آیا کہ ہمارے صوبے کی کوئی شناخت نہیں ہے ہمیں شناخت دی جائے اور قیبر پختونخواہ کا نام تجویز کیا گیا یہ وہی وقت تھا جب ایک مرتبہ پھر یہ بحث شروع ہوئی کہ پاکستان ایک وفاق ہے اور وفاق کو چار اکائیوں کے ذریعے نہیں چلائے جا سکتا ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ ہزارہ ڈیویجن کی عوام نے قیبر پختونخواہ کے نام پر سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے الگ صوبہ بنانے کی تحریک کا آغاز کر دیا اور ایپٹ آباد کے مقام پر پور تشدد مظاہروں میں بارہ افراد ہلاک ہو گئے بجائے اس کے کہ وہ آگ پہ پانی ڈالتا انہوں نے اس پہ تیل ڈالا لوگوں کو اکسایا اور پھر رہا سہا کام جو ہے گوہر ایوب وہاں پہ بیٹھ کے بہترین صوبہ بنے گا سلسویجن صوبہ بنے گا ہزارہ ڈیویجن کی تحفظات دور کرنے کی بجائے ہزارہ صوبے کے اس مطالبے کو قیبر پختونخواہ کی حکمران جماعت اے این پی نے پولیٹیکل سٹنٹ قرار دے دیا مگر ساتھی بلوچستان میں نیا صوبہ بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا جبکہ پنجاب میں ایم ایم اے کے پارلیمانی لیڈر علی نور حیدر نیازی نے نئے صوبے کی مقالفت کرنے والوں کو غدار قرار دی دیا یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے کوئی صوبہ ہوا نہیں بنے گا ایسے قوم کو ایک لڑا کے ایک دوسرے کے دستو گرمان کرنے کے لیے ہمیں تھل کے علاقے کو علیدہ صوبہ بنائے جائے ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو لوگ لسانیت عصبیت اور جبان کے نام پر علیدہ ہونے کا مطالبہ کریں وہ لوگ غدار ہیں وہ لوگ غدار ہیں وہ لوگ غدار ہیں ہزارہ تحریک کے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل کر لیا گیا کہ ہزارہ صوبہ بنایا جائے گا اور اس کے لیے قومی اسمبلی میں بحث کروائی جائے گی لیکن نئے صوبے بنانے سے قبل اس بحث کا آغاز ہو گیا کہ نئے صوبے انتظامی بنیادوں پر بنیں گے یا پھر لسانی بنیادوں پر البتہ یہ ضرور ہوا کہ پاکستان میں جنوبی صوبہ پنجاب، سرائی کی صوبہ اور ہزارہ صوبہ بنانے پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا مگر ساتھ ہی اس مسئلے پر سیاست بھی شروع ہو گئی قرارداد جو ہے وہ پہلے قومی اسمبلی میں پھر سینٹ میں اور اس کے بعد جو ہے وہ صوبہ اسمبلی میں آ سکتی ہے اس لیے ایسی کسی قرارداد کا صوبہ اسمبلی کے اجنڈے پر بحث کے لیے آنا جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر درست نہیں ہے بجٹ سیشن کے آخری دن جو تھی ہماری قرارداد آئی تھی اور اس دن سپیکر صاحب نے اسمبلی کی پروسیڈنگز کو جلدی سے ختم کر دیا تھا اس کا پھر جو رییکشن ہے اب اس کے لیے وزیرالہ اور میاں نواز شریف تیار ہو جائے پنجاب اسمبلی کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں بھی نئے صوبے بنانے پر ایوان مشلی منڈی بن گیا اور وہاں ای این پی اور ایم کی ایم ایک دوسرے کے سامنے آگئے آئین پاکستان پارلیمان کو آئین میں ترمیم کا اختیار دیتا ہے مگر نئے صوبے یا پہلے سے موجود کسی صوبے کی حدود کے بارے میں رد و بدل کا اختیار بھی پارلیمان کے پاس نہیں آئین کے شیخ دو سو انتالیس کی زیلی شیخ چار نئے صوبے بنانے یا کسی صوبے کی حدود کا اثر نو تشکیل دینے کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے اس شیخ میں دیئے گئے طریقہ کار کے مطابق جب متعلقہ صوبے کی اسملی کے عراقین کی کل تعداد کی دو تہائی اکثریت صوبے کی حدود میں رد و بدل کے حق میں ووٹ ڈالے تو پھر پارلیمان آئینی ترمیمی بل منظور کر کے صدر مملکت کو پیش کر سکتا ہے 20 اکتوبر 2011 کو مسلم نواز کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے ڈی جی خان میجرلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں صوبے انتظامی بنیادوں پر بنائے جانے کا حامی ہوں ساتھ میں صوبوں کے نام بھی بتائے میں تو صوبوں کا بڑا حامی ہوں آؤں مل کر میرے ساتھ جنوبی صوبہ بناؤ پنجاب کا آؤں میرے ساتھ مل کر بھاونپور کا صوبہ بناؤ سب سے پہلے سب سے پہلے اس پہ میں دستخط کروں گا یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس اگر بن جائے تو پاکستان اور بہتر ہو سکتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے یونیکن اس کا اس کا فیصل ہے جو ہے دوہزار گیارہ سے تیرہ کے درمیان نئے صوبوں پر خوب سیاست کی گئی ایمکی ایم کی جانب سے نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بل پیش کیا تو ایک مرتبہ پھر الزام تراشی کی سیاست روچ پر پہنچ گئی ہم کمیشن میں بات کریں گے چاہے وہ جنوبی پنجاب صوبے کی قیام کی بات ہو یا جو دوسری قرارداد ہے کہ بھاولپور صوبہ یا ریاست اس کی ریکرییشن یا اس کی پھر قیام کی بات ہے یہ کمیشن میں ہم انشاءاللہ تعالی کنسنسس کے ساتھ یہ سارے مسائل حل کر لیں گے ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم بھی ایک ریزولوشن دیں گے جس میں اچھے انداز سے جس میں جنوبی پنجاب بھی شامل ہوگا بازابطہ طور پر رولز کے مطابق قوائد و زوابط کے مطابق بہاولپور بھی ہزارہ بھی اور فاتہ بھی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں چھوٹے یونٹس کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لاہور سے گووننس جو ہے وہ ڈسپینس نہیں ہو پاری خاص طور پر دور دراز کے علاقوں میں ہماری اوریجنل جو ڈیمانڈ تھی اور ہے وہ ہے بہاولپور صوبے کی بحالی ہمارا تو صوبہ موجود تھا کیونکہ نئے صوبے یا صوبوں کا قیام پنجاب میں ہونا تھا اور پنجاب اسمبلی جہاں مسلمی نواز کی اکثریت تھی تو اس اسمبلی نے بہاولپور صوبے کی بحالی اور جنوبی پنجاب صوبے کی تشکیل کی دو الگ الگ قراردادیں منظور کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کر دیا کہ بہاولپور صوبے کی بحالی اور نیا صوبہ بنانے کے حوالے سے اخدامات کیے جائیں یہ قراردادیں رانا سناؤلہ نے پیش کی جنوبی پنجاب اور صوبہ بہاولپور کے عوام کی جذباتی بلیک میلنگ کر کے کرنا چاہتی تھی اور اپنی کرپشن اور لوٹ مار کو جو ہے وہ اس پہ پردہ ڈالنا چاہتی تھی ان قراردادوں نے پیپلز پارٹی کی اس سیاست کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ تفن کر دیا ہے پنجاب سے نئے صوبوں کی قرارداد پاس ہونے کے تین ماہ بعد سپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا نے نئے صوبے بنانے سے متعلق سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران پر مجتمل چودہ رکنی کمیشن کا اعلان کر دیا کمیشن میں سینٹ سے فرحت اللہ بابر سیدہ صغرہ امام حاجی محمد عدیل کامل علی آغا ملک محمد رفیق رجوانہ مولانا عبدالغفور حیدری جبکہ قومی اسمبلی سے عارف عزیز شیخ جمشید احمد دستی سید علی موسیٰ گلانی تہمینہ دولتانہ چودری سعود مجید اور ڈاکٹر محمد فاروق ستار شامل کیے گئے نئے صوبے بنانے کے یہ نعرے دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان متعدد مرتبہ لگائے گئے قومی اور صوبائی اسمبلی کے سیشنز اور ٹی وی ٹاک شوز بھی اس کا حصہ رہے دو ہزار تیرہ کی الیکشن سے پانچ ماہ پہلے اگست دو ہزار تیرہ میں آپوزیشن کی مخالفت کے باوجود سینٹ سے بہاولپور اور جنوبی پنجاب کو پنجاب سے کٹ کر الگ صوبہ بنانے کے لیے آئین میں چوبیسویں ترمیم کا بل دو تہائی اکثریت سے منظور کر لیا گیا مسلم نواز سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے نئے صوبے بنانے کا اعلان کرتے ہوئے اسے اپنے منشور کا بھی حصہ بنایا مسلم نواز نے اپنے منشور میں لکھا کہ چھے ماہ میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے علاوہ ملک میں ہزارہ بہاولپور اور جنوبی پنجاب سمیت تین نئے صوبے بنائے جائیں گے اسی طرح پیپلز پارٹی کی طرف سے سرائی کی صوبے بنانے کا اعلان بھی ہوا محرومیوں کو جواز بنا کر کھیلا جانے والا یہ کھیل انتخاب کے انعقاد تک جاری رہا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی سرائی کی صوبے کی محرومیاں بھول گئی مسلم نواز کی ترجیحات پر بہاولپور صوبہ نہیں رہا ایم کی ایم جو سرائی کی اور ہزارہ صوبہ بنانے کی حامی تھی سندھ کی تقسیم سے مکر گئی اور جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو اس کی نظر میں دوہزار تیرہ الیکشن کے بعد سب سے بڑا مسئلہ دھاندلی کا رہا دھرنے ہوئے آزادی مارچ کیے گئے اور اسی دوران پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ بھی لڑتا رہا دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کے دوران حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے رہی اور کسی کو نئے صوبے بنانے کا خیال نہیں آیا